آپ کا دوسرا سفر حج تھا غالباً 1906 میں آپ دوسری مرتبہ حج کعبہ کے لئے تشریف لے گئے تھے آپ کے بڑے صاحبزادِ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رمت اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تھے حج کی حاضری کے وقت اس وقت وہاں پر ظاہر سی بات میں 1906 کی بات کر رہا ہوں وہابیت کا غلغلہ نہیں تھا اہلِ سنت و جماعت تھے ترکیوں کی خلافت تھیں سنی آشقانِ رسول مکہ میں بھی تھے مدینے میں بھی تھے علماءِ حرمین طیبین تھے جیسی علماء کو معلوم ہوا ہندوستان سے ایک جوان عالمِ دین ہے وہ آئے ہیں اور ان کے علم کا توتی بولتا تھا اس وقت تو اس وقت وہابیوں کے شروع شروع کے فتنے نکلے تھے اور علمِ غیبِ رسول پر لوگ سوال کر رہے تھے مولانا سید اسماعیل رحمت اللہ تعالیٰ ہے مکہ مکرمہ کے جلیل القدر عالمِ دین ہے سید اسماعیل مکی رحمت اللہ علیہ وہاں پر موجود بڑے بڑے مشائخ ہیں جب مولانا سید اسماعیل مکی رحمت اللہ تعالیٰ کو خبر ہوئی تو ایک دن آلہ عزت رضی اللہ تعالیٰ نو مکہ مکرمہ میں توافی خانہ کعبہ کے بعد آپ مکتبت الحرم مسجد حرم میں جو مکتبہ تھا کتابے رکھی جاتی تھی لائبریری وہاں جا رہے یہ پیچھے سے آئے انہوں نے دیکھا آلہ عزت رضی اللہ تعالیٰ نو کو دیکھا اور اس کے بعد ملاقات ہوئی گفتگو ہوئی مکتبے میں جب گئے تو وہاں چار علماء اور بیٹھے تھے سب کتابیں کھولے ہوئے بیٹھے تھے آلہ عزت سے ان لوگوں نے عربی میں سوال کیا کہ شریف مکہ گورنر جو مکہ کے گورنر ہیں ان کا ذہن خریدنے کے لئے کچھ وہابی علماء علم غیب پر سوالات کر رہے ہیں مارے پاس پانچ سوال آئے ہیں آپ دیکھ لیں چٹی لی آلہ عزت نے اور اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب لکھ دیتا ہوں میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں ان علماء نے کہا ہم کو اتنا جلدی نہیں چاہیے اتنا مفصل چاہیے اتنا تفصیلی چاہیے کہ وہ ان میں سے کوئی جواب نہ دے سکے آلہ عزت رحمت اللہ تعالی مکتبت الحرب مکہ میں اس وقت موجود تھے اور انہوں نے ٹائم صرف دو دن کا رکھا تھا اسی دن آلہ عزت کو بخار آیا دوسرے دن سخت بخار اور اس وقت صبح کے وقت شاید غالباً آٹھ بجے یا سات بجے حرم مکہ میں آپ بیٹھے تھے علماء موجود ہیں بڑے بڑے وہاں پر مفتی حنفیہ بھی تھے مفتی شافیہ بھی تھے مفتی مالکیہ بھی تھے یہ چاروں مذائب کے مفتی وہاں پر ہوتے تھے ہر زمانے میں رہے ہیں یہ بڑے بڑے ابقری شخصیات وہاں تھے آلہ عزت رحمت اللہ تعالی بخار کے حالت میں لکھانا شروع فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر دلائل لکھانا شروع کرتے ہیں قرآن کی آیتیں پہلے لکھائیں احادیث رسول جمع کیا اقوالِ صلف و صالحین جمع کیا صحابہ و طابعین کے متعلق منصوب باتیں لکھائیں یہاں تک کہ وہ کتاب تقریباً دو سو صفحات پر مشتمل ہو گئی جس میں دلائل کا امبار ہے ستر سے زیادہ دلیلیں آپ کی طرف خود سے دی گئی ہیں قرآنی آیات اپنی جگہ پر احادیث رسول اپنی جگہ پر اقوالِ صلف و صالحین سب اپنی جگہ پر آٹھ گھنٹے مسلسل لکھاتے رہے آٹھ گھنٹے میں پوری کتاب تیار ہوئی جس کا نام رکھا الدولت المکھیہ بالمادت الغیبیہ یہ مصر سے بھی شایع ہوئی ہے جس کو ابھی نام کی تبدیلی کے ساتھ وہاں کے ایک بڑے مشہور عالم وہاں کے ایک استاد نے شایع کیا ہے یہ کتاب ایسی حلچل مچا دی مکہ میں آٹھ گھنٹے میں لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں تقریباً دو سو دلائل موجود ہیں ستر سے زیادہ اقوال موجود ہیں یہ تمام دلائل لکھنے کے بعد آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے اس میں تفسیر کے حوالے جاتے ہیں ریفرنس سب ہیں ایسا نہیں کہ موہ سے بولتے چلے گئے تفسیر کے اور اصول حدیث کے ریفرنس ہیں فلاں حدیث کی کتاب میں یہ عبارت ہے فلاں تفسیر کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے فلاں علم فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے فلاں محدث نے یہ بیان کیا ہے سب کے ریفرنس کے ساتھ لکھایا جبکہ سامنے آپ کے کوئی کتاب بھی نہیں تھی ساری چیزیں لکھا کر کے پیش کیا اخیر میں فرماتے ہیں فقیر بیمار ہے بخار زدہ ہے علالت میں ہے اور سفر کے حالت میں ہے ساتھ اپنے کتابیں نہیں رکھتا میری بسات کے مطابق جو کچھ ذہن میں حاضر ہوا وہ پیش کر دیا باقی سب اللہ رب العزت جس سے چاہے دین کا کام لے عزیزانِ گرامی یہ کتاب جب گورنرِ مکہ شریفِ مکہ کے پاس سنائی گئی پوری رات بھر بیٹھ کر کے وہ شریفِ مکہ کتاب سنتے رہے دوسری رات آئی پوری کتاب سنی یہاں تک کہ علماءِ مکہ علماءِ مدینہ حاضر ہوتے ہیں اور عالی حضرت سے دست بستہ کہتے ہیں آپ اپنی اجازاتِ حدیثہ ہمیں عطا فرمائیں آپ اپنی اجازات میں ہمیں شامل فرمائیں اسی سفرِ حج میں عالی حضرت رحمت اللہ تعالی نے علماءِ حرمین کو اپنی اجازات عطا فرمائی لوگ حرم کے علماء سے اپنی اجازت لینے آتے تھے اور حرمین کے علماء نے عالی حضرت سے اپنی اجازت لینے میں فخر محسوس فرمایا وہاں کے مرجع العلماء تھے ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں ان کی بارگاہ میں جب عالی حضرت پہنچے بڑا عدب کرتے تھے مکہ اور مدینہ کے علماء کا عالی حضرت نے ان کے زانوں کو چوما ان کے زانوں کو چوما وہ ستر سال سے زیادہ کی عمر کے تھے انہوں نے برجستہ کہا اے ہندی عالم احمد رضا حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے نالین کو چوموں حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے قدموں کو چوموں عالی حضرت اللہ تعالی نے کو یہ جو مقام دیا علماءِ حرمین نے صرف اس لیے کہ جب اس نوجوان عالم دین نے میرے مصطفیٰ کی شان میں اگر کسی نے غیب کے علم پر سوال کیا تو قلم سے ایسا جہاد کیا ہے دانت کھٹے ہی نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھے دیئے